بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کوششوں کے سمراد سعودی وزیر خاجہ کی قیادت میں آلہ وفد کچھ دیر میں پاکستان پہنچے گا مختلف مہائدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط متوقع سعودی وفد صدر وزیر آزم اور آرمی چیف سے بھی ملے گا آمیر تامبا کے قتل میں بھارتی ہاتھ کے ملوثوں نے کشبہ تحقیقات کر رہے ہیں بھارت پہلے بھی پاکستان میں دیشتگردی کے واقعات میں ملبس رہا وفاقی وزیر داقلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہا بہاون لگر واقعے کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں گھر میں بھی دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے نوشکی واقعے میں انسانی سمگلر بھی دیشتگردی میں مارے گئے پشاور میں مسلسل بارشوں سے نالے ابل پڑے ہر طرف پانی ہی پانی پھسے شہریوں کو نکالنے کے لیے کشتیاں چل پڑیں متعدد علاقوں میں پانی گھروں میں داخل لوگوں کو مشکلات کا سامنا وانک علاقے تاران میں گاڑی سیلاوی ریلے میں بہ گئی مقامی لوگوں نے گاڑی میں پھسے افراد کو سیلاوی ریلے سے نکالا قتل یا خودکشی ملت ایکسپریس میں پولس اہلکار کے تشدد کا شکار خاتون کی موت محمہ بن گئی مریم بی بی کی لاش بہاول پر کے علاقے چنی گوٹ کے قریب ٹریک سے ملی تعلق جڑا والا سے تھا اہلے خانہ کا پولس اہلکار پر تشدد کے بعد قتل کا الزام کہا کونسٹیبل تشدد کے بعد مریم کو ساتھ لے کر گیا قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے شہر میں موبائل فون چھیننا انڈسٹری بن چکا وعبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں سب جانتے ہیں لوٹ مار کرنے والے کون ہیں سندھ حکومت کو معاف نہیں کریں گے کراچی میں بڑھتے سٹریٹ ٹرائمز پر اہم کیم کپا رہائی علی فرشیدی بولے زیال انجار مذہقہ خیز بیانہ دینا بند کریں عبان کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے جلد لا عمل کا اعلان کریں گے وکراچی میں بدمنی کی ذمہ دار نگران حکومت حالہ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا سٹریٹ ٹرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی جلد نتائج نظر آئیں گے وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کی گفتگو کہا سب جماعتوں کو مل کر چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نو گو ایریاز میں رینجرز اور پولس کے جوان پہنچ رہے ہیں کچھے کے ڈاکو ہتھیار ڈال دیں